السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور یہ فرما دیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کر کے لانے والا ہے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کر کے لانے والا ہے نہیں زیادہ اچھے عمل اور پھر ایک مقام پر فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف تاری کر کے جانی نقصان پچا کر کے مالی نقصان پچا کر کے تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کر کے ہر طرح سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے جو ان آزمائشوں میں پورا اتر جائے گا اس کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے کس چیز کی جنت کی تو گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے جس دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو آزمائش کی جگہ ہے یہاں دیکھا جائے گا تم جھوٹ کتنا بولتے ہو یہاں دیکھا جائے گا تم نمازیں کتنی چھوڑتے ہو یہاں دیکھا جائے گا کہ تم بلا وجہ کسی کی طرف داری ناجائز طور پر کتنی کرتے ہو تم کس کا حق مارتے ہو اور کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے یہ سارا کچھ جانچ و پڑتال ہوگی اور روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا من نوقش عزبہ جس شخص سے کرید کر لیا گیا تم نے یہ کیوں کیا فرمایا وہ تو عذاب میں گریفتار ہو گیا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے تیسری جلد ہے بائیس نمبر کے حدیث ہے آپ نے فرمایا ان الدنیا خزرتن حلوہ یہ دنیا تو بڑی میٹھی سرسبز و شاداب ہے بڑی ہری بھری ہے یعنی دیکھنے کو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں پر رکھے گا تمہیں لائے گا تمہیں چھوڑے گا تمہیں آباد کرے گا کیوں لینظر كيف تعملون تاکہ وہ دیکھیں تم عمل کیسے کرتے ہو اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو تو یاد رکھنا فَتَّقُ الدُنیا دنیا پر دور مت لگا نا دنیا اللہ نے جتنی تمہاری لکھی ہے پیدائی سے لے کے مرتے دم تک اتنی مل کے رہے گی تم نے دین کی طرف دور لگانی ہے تم نے دنیا کی طرف دور نہیں لگانی اور پھر آپ نے فرمایا وَتَّقُ النِّسَا اور یہ عورتوں سے بھی بچنا کیا مطلب دنیا سے بچنے کا اور عورتوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے مقابلے میں دنیا کی طرف دور لگاتے چلے جاؤ حلال حرام کی تمیز نہ کرو سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کرو ظلم اور عدل انصاف میں فرق نہ کرو ہر ایک پر ظلم کرتے جاؤ نہیں ایسی دنیا میں کاموں سے بچنا اور چونکہ عورتوں کے اندر بڑے فتنے ہوتے ہیں تو اس لیے عورتوں کے اس فتنے سے تم بچنا یہ نہ ہو مساء کے طور پر تم نے تین چار بیویاں کیوئی ہیں ایک کے کہے میں آ کر دوسروں پر ظلم کر رہے ہو یا ایک ہی بیوی کی ہوئی ہے بیوی کے کہے میں آ کر کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر رہے ہو اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا نہ کر رہے ہو نہیں 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 تم بیویوں کے ساتھ بھی صحیح چلنا اور ان کو صحیح چلانا اور پھر فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِلَ كَانَتْ فِي النِّسَا پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر جو عبرہ تھا وہ کیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا عورتوں کی محبت میں آ کر وہ وہ کام کر جایا کرتے تھے جو ناجائز ہوں تو تم ایسا نہ کرنا اور پھر ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا دنیا داروں کو دیکھ کر مالداروں کو دیکھ کر ہر ایک کوئی تعریف کر جاتا ہے ان کی کہ کچھ مال ملے گا یہاں تک کہ آج کے بعض مولوی بھی علماء نہیں علماء کا مقام بلند ہے مولوی جو ہے جو اپنے آپ کو عالم تو سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں عالم نہیں ہوتا وہ چھوٹا سا ایک مولوی ہوتا ہے تھوڑا بہت پڑھ کر کے اس نے بہت کچھ شروع کیا ہوا ہوتا ہے یہ وہ مراد ہیں آج کل کے مولوی بھی پیسے دار کو دیکھ کر یہ دوسرے مولویوں سے آنکھیں کھیچ لیتے ہیں دوسرے چاہے وہ رشتے دار کیوں نہ ہوں بھائی کیوں نہ ہوں بھتیجے کیوں نہ ہوں بھنجے کیوں نہ ہوں وہ پھپا خالو مامو کیوں نہ ہوں ان سے نظر انداز کرتے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں کس وجہ سے مالداروں کو دیکھ کر کے ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ہیں جی ان کے موں پر تعریف فرمایا جو موں پر تعریف کرے اس کے موں میں تو مٹی ڈال دو اس کے چہرے پر یہ اتنا غلط کام کر رہا ہے تو ان چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا ہے تاکہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی جنت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا ان کو کامیاب ہو جایے گیا Harley